کیا آپ کو یقین ہے کہ عدالتیں صرف انصاف کی جگہ ہیں؟ کڑ کڑوما کوٹ کی اس عمارت میں جہاں انصاف کے ساتھ ساتھ ڈر بھی چھپا ہوا ہے۔ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کی سوچ سے پرے ہے۔ یہاں جہاں کانون کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہاں کچھ اور ہی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ دراؤنی، رہ سمئے اور علاوکک گھٹنائے۔ چلیے اس بھوتیاں عمارت کی چھایا دار دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہر کونے میں ایک نیا راج چھپا ہے۔ اور کیا آپ تیار ہیں اس دراؤنے سفر کے لیے؟ پوروی دلی کا کڑکڑوما عدالت پریسر ایک عام عمارت کی طرح دکھتا تھا لیکن اندر کچھ ایسا چل رہا تھا جس نے وکیلوں اور کرمچاریوں کو بھے بھید کر رکھا تھا۔ یہ کہانی کڑکڑوما کی دس منزلہ عمارت کی ہے جو کوٹ کے علاوہ عجیب و غریب گھٹناؤں کے لیے ککھیات ہو گئی تھی۔ عمارت میں ہو رہی علاوکک گھٹناؤں کی بات دھیرے دھیرے پورے کوٹ پریسر میں فیلنے لگی اور ہر کوئی ان گھٹناؤں کو لے کر بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ وکیل رمن شرما جو شہدرہ بار کاؤنسل کے سنیوکت سچیو تھے اس ماملے کو گمبیرتا سے لینے والے پہلے ویقتی تھے۔ انہوں نے اپنے آفیس میں ایک دن صبح دیکھا کی چار کمپیوٹر جو انہوں نے خود رات میں بند گئے چالو ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے بڑی چناؤتی تھی کہ یہ کیسے سمبھب ہوا کیونکہ کاریالے میں کوئی بھی کرمچاری اس سمیں موجود نہیں تھا۔ تب ہی ایک جونئر وکیل نے شرما کو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کی صلاح دی۔ شرما نے رات کا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھا تو ان کے پیروں تلے جمین کھسک گئی۔ فوٹیج میں رات کے گیارہ بچ کر پینتیس منٹ بجے ایک سفید چھایا دار آکرتی دیوار سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دی اور اسی کے ساتھ سبھی کمپیوٹر اپنے آپ چالو ہو گئے۔ شرما کا دل جور جور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ واسطوکتہ تھی یا کوئی سپنا۔ شرما نے تورنت بار کاؤنسل کے پورو ادھیاکش مہش شرما کو بلایا اور انہیں پورا گھٹنا کرم بتایا۔ مہش بھی کچھ مہینوں سے کوٹ کے لائبریری میں ہو رہی عجیب گھٹناوں سے پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا ایک رات قریب ایک بجے لائبریری میں ہوا میں تیرتے بلبلے سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوئے تھے۔ مہش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود ایک بار اپنے چیمبر میں ایک بھوت دیکھا تھا۔ یہ باتیں دھیرے دھیرے پوری عمارت میں پھیل گئیں اور کوٹ کے وکیل اور کرمچاری اب اندر جانے سے ڈرنے لگے۔ رات کے سمیں وہاں جانا کسی کے لیے بھی اسمبھو ہو گیا تھا۔ پنکج یادو جو عمارت کے دیکھ ریکھ کرنے والے تھے نے کہا کہ یہ آتمائیں ہانرہت ہیں پر ڈر تو ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کئی بار ان آتماؤں کو کوٹ کے گلیاروں میں گھومتے ہوئے دیکھ چکے ہیں پر اب وہ ان سے ڈرنے کے بجائے انہیں سویکار کر چکے تھے۔ کڑ کڑوما کوٹ میں ہو رہی علاوکک گھٹناوں کا رہیسے کچھ وکیلوں اور کرمچاریوں کے لیے صرف کہانیاں تھی پرنتو جو اس ڈراؤنے ماہول کا سامنا کر رہے تھے ان کے لیے یہ واسطوکتہ تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آتمائیں عمارت میں ہوئی دو دکھت گھٹناوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلا حادثہ ایک وکیل سے جڑا تھا جس کی اترا کھنڈ میں آئی بارڈ میں موت ہو گئی تھی۔ دوسری گھٹنا ایک الیکٹریشین سے جڑی تھی جس کی امارت میں کام کرتے سمیں بجلی کے جھٹکے سے موت ہو گئی تھی۔ وکیلوں کے بیچ چرچہ تھی کہ اس الیکٹریشین کی آتما ابھی بھی کوٹ پریسر میں گھوم رہی تھی اور اپنے ادھورے کام کے کارن شانت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وکیلوں کا ماننا تھا کہ یہ آتما ان کمپیوٹروں اور لائٹس کو چلاتی تھی تاکہ کسی طرح سے لوگوں کا دھیان اس کی اور آکرشت ہو سکے۔ ایک دن وکیلوں کا ایک سموہ دیر رات کوٹ میں ایک مہتوپون کیس کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کے قریب دس بجے انیشہ ایک یوہ وکیل کیس فائلوں کے بیچ الجی ہوئی تھی۔ اسے امارت میں ہو رہی عجیب گتی ویڈیوں کے بارے میں کچھ وشیش جانکاری نہیں تھی پرانتو اس نے بھی سنی سنائی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ وہ ایک چپچاپ کام کرنے والی لڑکی تھی جو ادھکتر راتوں میں دیر تک کام کرتی تھی۔ اس رات بھی وہ دیر تک کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھڑی رات کے گیارہ بجانے لگی اچانک سے کمرے کی لائٹس تیزی سے جلنے بجھنے لگی۔ انیشہ گھبرا گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ بجلی کا کوئی تقنیقی سمسیا ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کو شانت رکھنے کی کوشش کی اور کام میں واپس جھٹ گئی۔ پر تب ہی اچانک سے اسے پیچھے سے کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا پر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے پورے شریر میں تھنڈک سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کی اور بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے سامنے ایک سفید چھایا دار آکرتی کھڑی تھی۔ وہ چیک پڑی پر اس کی آواز جیسے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ وہ آکرتی دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھنے لگی۔ انیشہ نے ترنت دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹ کر دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی جو اب تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ اچانک سے وہ آکرتی گائب ہو گئی اور کمرے میں ایک عجیب سی شانتی چھا گئی۔ انیشہ نے کچھ دیر بعد ہمت جھٹائی اور کمرے سے باہر نکلی۔ پوری عمارت میں سنناٹا پسرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کی شاید وہ سپنا دیکھ رہی تھی پرانتو یہ سپنا نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ کوٹ پہنچی تو اس نے باقی وکیلوں کو رات کی گھٹنا کے بارے میں بتایا۔ مہش شرما اور رمن شرما نے پھر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی اور پایا کہ انیشہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ فوٹیج میں بھی قید ہوا تھا۔ سفید چھایادار آکرتی اور کمپیوٹر کے خود بخود چالو ہونے کے سبوت نے سبھی کو چونکا دیا۔ اب یہ معاملہ پولیس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پولیس نے کوٹ پریسر میں سرکشہ بڑھا دی اور گھٹنا کی جانچ شروع کر دی۔ پرانتو آتماوں کو بھلا قوم روک سکتا تھا۔ کڑکڑوما کوٹ کی عمارت آج بھی اپنی رہسیمائی کہانیوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ وکیل اور کرمچاری بھلے ہی اپنی دن چریا میں لگے رہتے ہیں پرانتو رات کے سمیں اس عمارت میں کوئی بھی اکیلا نہیں رکھتا۔ الیکٹریشین اور وکیل کی آتماوں کا یہ رہسے آج بھی انسلجہ ہے اور یہ عمارت ہمیشہ ان عجیب گھٹناوں کے لیے جانی جاتی رہے گی جو الوقک اور مانو نرمت کانونوں کے بیچ ایک اگوشت جنگ کا حصہ بن چکی ہے۔ کڑکڑوما کوٹ کی بھیانک گھٹنائیں سمیں کے ساتھ اور بھی بھی بھیانک روپ لیتی جا رہی ہیں اور شاید یہ ایک انتھین کہانی ہے۔ تو یہ تھی کڑکڑوما کوٹ کی انسلجی اور بھیاوہ کہانی جہاں انسان کے بنائے کانون اور آتماوں کی رہسے میں تاکتیں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ کہانیاں صرف سننے میں رہ سپورن لگتی ہیں لیکن جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ سچائی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں چھپی یہ سچائی آپ کو کبھی چین سے سونے نہیں دے گی۔ کون جانتا ہے کہ اگلی بار جب آپ کسی عدالت میں قدم رکھیں تو آپ کو بھی کسی اندیکھی طاقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دھیان سے دیکھئے شاید وہ آپ کے آسپاس ہی ہو۔